اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں خیرت کے ساتھ ہیں آج کے بلوگ میں آپ کے ساتھ ماریا بی ونٹر شال کا ایک آرٹیکل شیئر کریں گے جو کسٹمر نے ہمارا پر سٹیچنگ کے لیے شیئر کیا تھا اور اس کی ہم آپ کو سٹیچنگ شیئر کریں گے آپ نے بس ویڈیو کرنے تک واش کرنا انشاءاللہ کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو نیو ہوتی ہیں اور انشاءاللہ جب آپ اس آئیڈیا کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ڈرسلیز کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر سکت سکتے ہیں بہت ہی مسئلہ خوبصورت سا آرٹیکل ہے اور اگر اس کو نیکلین سے سٹارٹ کریں تو نیکلین کے اوپر ہم نے اس کی سلٹ تو نہیں بنائی جو لائننگ سے ڈراؤ ایوئی تھی اس کے اندر ہم نے یہ تین جو ہے میرے ورک کے ساتھ ٹسلز ہیں جیسے موڈل نے لگائے میں ویسے ہی ہم نے اس کی کچھ میچنگ کر کے تو ہم نے یہاں پر اس کی ٹسلنگ کی ہے بہت نائش سے لگ رہے ہیں اور ڈیفرنٹس ہے جنیک سا اس کا گام ہے جو ہے نیکلین کے اوپر سارا بڑا ہیوی لی ورکنگ کی گئی ہے بازو کے اگر بات کریں تو بازو پہ ہمیں ایک پیچ ورک ملا تھا جو ہم نے اپلک کروایا آگے ہم نے ایک سمال سی لیس لگا دی کیونکہ برینڈ نے بھی اس لیس یہاں پر یوز کی ہوئی ہے اور یہ سارا ایمبورڈڈ پیچ ہے جو برینڈ کی طرف سے ہے لیس سر جو ہے وہ ہم نے خود اس سے یوز کی ہے دونوں جو سلیوز ہیں وہ ہم نے سیم پیٹرنگ کے ساتھ بنائے ہیں ماشاءاللہ لوکنگ اس کی بڑی ایلیگنٹ ہ جاتی ہے جب آپ ان میں ہلکی سے ورکنگ کچھ ایکسٹر کر دیں کام کسٹمہ بھی ہیپی ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا پی ہے تو وہ کاری دیتے ہیں نیچے تک جو ہے یہ ساری ورکنگ ہے اگر آپ کی چیک کریں تو یہ سارا جیسے تلہ ورک ہوتا ہے یہ سارا وہ والا کلرہ کوپر سا کلرہ ہے اس کا اور تھیڈ ورک اور یہ کوپر کو مکس کیا ہوا انہوں نے اینڈ پارڈ کے اوپر ہم نے اس کے کٹ ورک بنا دی ہیں فیبریک کے ساتھ فیبریک والے کٹ ورک جو ہے خراب نہیں ہوتے کی کیونکہ اگر ہم لیسید کے ساتھ بنایا تو وہ بھی خراب نہیں ہوتے بٹ کچھ چیزیں اور کہہ لیں کہ آرٹیفیشل ٹائم کے لیے ہوتی ہیں لیکن یہ کام آپ کا لانگ ٹام ہے اور آپ کا مضبوط کام ہے اسی کا جو ٹروز ہے وہ ہم نے اس کو سیم پیٹرن کے ساتھ بنایا کیونکہ وہ بھی کسٹمہ کو سیم چاہیے تھا اچھا اس سور کی جو ساری جو بیک سائیڈ ہے آپ کا میں اس کا بتانا بھول گیا ہوں کہ ساری بیکس کی جو بلکل پلین ہم نے بیک کی اوپر بھی کٹ ورک کر د اور یہ کٹ ورک کے ساتھ ساری جو ہے وہ ہماری فیبرک کے ساتھ ہوتی ہے اسے انشاءاللہ واش کے بعد بھی خراب نہیں ہوں گے لاشٹ پارٹ کی طرف موو کرتے ہیں لاشٹ میں آتی جو ہماری شال شال کی جو ہے اس کی جو پلو ہے وہاں پہ موڈل نے اس کے بنائے میں ہیں جیسے ہوتی ہیں نا پونیا ڈائیب ویسے بنائی ہیں ہم نے بھی وہ لوکنگ بنائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسا ہی اس کی بنا کے بریک بریک اور اس کی ہاں پر نیچے گرہ لگا دی ہے اور یہ شال کے پہلے کلرز میں بہت 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 زیادہ اس کی وجہ سے اس کی جو ہے ڈیمانٹ بہت زیادہ یہ اب سیل میں مل رہے تھے اور اب تو ختم ہو چکے انشاءاللہ نیو کلیکشن آرہی ہے ماری ہے بھی کہ وہاں سے بھی آپ پوٹو کر سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ہمارا چھوٹا سا ایک ویلوگ تھا جس میں ہم نے کیا بہت ایکسٹر آردنری ورک نہیں کیا تو بھٹا پلو سیم بنا دی ہے شیٹ میں تھوڑی سی کہہ لیں تین ٹسل لگا دی ہیں اور دامن جو ہے اس کا اور ٹوز ہے باقی اور کام جو ہے آپ کسٹمر کو بھی نہیں چاہیے تھا اس لئے ہم نے کٹ با کر کے تو تھوڑا سا یونیک کام کر دیئے ابھی تک جو ہے یہ سٹیچنگ کے اوپر چل رہا ہے اور ایک سٹارٹ میں آپ کو اس کا چھوڑا سا فل آور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد آپ کے ون با ون کر کے ایوری تنگ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس کی سٹیچنگ کس پیٹرن کے ساتھ کیا تو آپ نے ہمارے ساتھ انڈ تک جھوڑے رہنا تاکہ آپ کو ہر چیز کی ہم ڈسکیپشن آپ کو دے سکیں نیک لین کی بات کریں تو نیک لین پر ہم نے یہ آپ جو چیک کر رہے ہیں یہ ہم نے اس کی جو فیبرک کا ہم نے دوری مگزی بنا کر تو ہم نے اس کے اندر فیسنگ لگائی ہے گلے کے اندر اور یہاں بھی ہم نے تین ڈیفرنٹ کہہ لیں کہ میرر ورک کے ساتھ ٹسل لگائے ہیں کیونکہ بیٹس جو موڈل نہ لگائے ہیں یہ اس لیے نہیں لگائے کہ یہ ایک تو سمپل ہو جاتے ہیں اور یہ میرر ورک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس میں بیٹس بھی ہیں میرر ورک بھی ہے تھریڈ ورک بھی ہے تو اس کی لوکنگ جو ہے ان سے زیادہ اٹیکٹیو ہے نیک لین کے اوپر آپ کو پتا ہے پیچ ورک ملا تھا تو ہم نے پیچ ورک یوز کر دیا باقی یہ آپ گلے بازوں کی بات کریں تو بازوں پہ جو ہم نے یہ پیچ ورک یوز کیا ہے یہ پاکٹ کا پیچ ہے جو ہم نے بازوں پہ لگایا اور بازوں کے ساتھ آگے بیٹس ورک کا کام سارا ہم نے خود کام کیا ہے اور اس کے ساتھ لیسیز بھی لگائیں آپ چیک کر سکتے ہیں لیسیز بھی ہیں بیٹس ورک بھی ہیں اور یہ بیٹس کا جو ہرکنگ ہے آپ اس کی انر سائٹ چیک کریں کہیں پر بھی آپ کو تھرٹ نظر نہیں آئے گا تو یہ ہمارے کام کی کوالٹی الحمدللہ برینڈ کا ہم کام کرتے ہیں سارا سٹیچنگ بھی ماری ساری برینڈ کی ہوتی لوکل سٹیچنگ نہیں سب کچھ ڈائی کروایا بیٹس بڑھائی ہیں لیسیز بڑھائی ہیں پیچ سارا کروایا ہے تاکہ جو ہماری لوکنگ ہے فینشنگ جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہے دونوں بازوں کے اوپر ہم نے سین اس سٹائل کے اندر ورکنگ ہی اپریک ورک کروایا ہے ساتھ ہم نے اس کے پیچز یوز کی ہیں یہ ساری شرٹ کہہ لیں کہ ٹین اے ٹین بی جو ہے بہت ہی زبردست آرٹیکلز ہیں چاک آپ ان کے چیک کر رہے تو ہم نے چاکوں کے او پھر فیسنگ لگا کرتے ہوئے اور اس کی ترپائی کا بھی آپج کو آپ کو میں چہی چیک کروا دوں یہ تربائی میں ہم نے یہاں پہ ڈبل کلر یوز کیا ہے اس میں میرون بھی کیا ہے اور اس میں سکن بھی کیا آپ اگر یہ چیک کریں آپ کو دیکھیں یہ چیزیں ساری بریقی کی ہوتی ہوا ہے کہ ہر بندہ اس کو فالو نہیں کرتا یہ ہم نے اوپر سکن یا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داگار لگایا ہے وہ نیچے ہم نے محرون کے لگا دھاگہ لگایا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ اس کے اندر دونوں کلرز آ رہے ہیں تو دونوں کلرز کو کور کرنے کے لیے ہمیں دو ڈیفنڈ کلر کی ترپائی کرنے پڑی ہے دامن کی اوپر بھی سیم ہمارا وہی کام ہے ہم نے خود بزار سے لے کے ڈائی کروائی بیک شیٹ پہ ہم نے اس کی فیسنگ لگائی ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ترپائی میرون کلر کے بھی آپ کو شوری ہوگی سکن اور کریم کلر کے بھی شوری ہوگی وجہ کیا ہے کہ صرف ہمارا دھاگہ جو ہے وہ باہر نظر نہ آئے کام اچھا کر رہے ہیں اور اس لئے آپ نے جو چارجز لے رہے ہیں اس کے کارڈنگ آپ کام اچھا کر رہے ہیں انشاءاللہ کشمہ اور آپ کا جو ہے وہ آپ کا ہی ہوتا ہے کشمہ کبھی اچھا کام کرنے والے سے باہر نہیں جاتا نیکس ٹرزر کے بات کریں تو ٹرزر کے اپنے ہر کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمال سی سائز کی گلیس لگا دی ہے اور یہ بھی ساری گم کر کے لگیا آپ کو انر سیٹ پہ کوئی رف کام کوئی گن کوئی دھاکہ نظر نہیں آئے گا تو یہ آپ دونوں میرے پونچے چیک کر لیں ماشاءاللہ بڑے نیڈ اور کلین کے ساتھ ہم نے اس کے پونچے بنائے اور یہ ہمارا ٹروزر ہے لاش میں آتا ہے جس کا دوبٹہ موڈل نے لیس لگائی ہم نے بھی لیس لگائی ہم برینڈ سے پیچھے کیوں اٹھے ہیں جی برینڈ نے لیس لگائی ہم نے بھی لیس ڈائی کروا کے لگائی انر سیٹ بھی ہم نے فیسنگ لگا دی تاکہ ہمارا کام جو ہے غرف نہ ہو اچھا یہ ٹرسل جو ہے یہ میں نے خود بنا کے لگوائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے ایک ڈریس ٹچ کیا اس میں ہم نے یہ ٹرسل لگائے تو کسٹمہ نے ہماری ویڈیو واش کی تو کسٹمہ نے گئے جی بھائی آپ نے میرے ڈریس کے اوپر بھی لگائے ہیں ہم نے گئے انشاءاللہ لگائیں گے اب یہ ساری ہم نے ترپائیاں کروائیں گے جو کنارے ہیں اور جہاں بھی وائٹ آرہا وہاں بھی ہم نے وائٹ دھاگا بھی لگائے اس سیٹ بھی مرون دھاگ ہے کیونکہ یہاں بھی کوندر ساری مرون ہے اس سکین آرہی پٹی تو یہاں بھی سارا سکین آگا شو کیا ہے تو یہ ساری لوکنگ جو ہے یہ جو ورکنگ ہے یہ برینڈ کی ورکنگ آپ کو دیکھ دیکھ کرنے پڑتی ہے آپ نے اس کی طرح ڈریس بنانا لک لے کے آنے تو یہ آپ اس کا دوبٹائی کا پرنٹ چیک کریں مرشاللہ بڑا خوبصورا سا پرنٹ ہے اور آپ کے سامنے جو ہے اس کے لوکنگ آ جاتی ہے کہ بہت الیگنٹ سی لوکنگ ہے